کرسمس کیا ہے؟ اس میں کتنی حقیقت اور کتنا افثانہ ہے؟ کرسمس کیوں منایا جاتا ہے؟ اور کیا میری کرسمس کہنا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر کرسمس کے موقع پر سننے کو ملتے ہیں اور کچھ حباب بغیر تحقیق اور ٹھول ثبوت کے کرسمس کی حقیقت پر اترازات کرنے سے دریکھ نہیں کرتے ان تمام اترازات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ علمی دنیا میں ہونے والی بحث کا متعلق کیا جائے علمی دنیا میں یہ بحث کافی عرصے سے موجود ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ علمی تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے آپ کو اعتماد بخشا جائے اور آپ کو تیار کیا جائے کہ آپ ان اترازات کا جواب دے سکیں پلیز اس بات کا نوٹ کریں کہ اچھی ریسرچ اور علم سے واقفیت ہی آپ کے آرگومنٹ اور گفتگو میں وزن پیدا کرتی ہے چلیں شروع کرتے ہیں پروفیسر سٹیفن ہائیمانگ البرٹہ انیورسٹی میں رومن آٹھ اور تاریخ کے پروفیسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا اس حقیقت سے واقف ہے کہ یسو کی پیدائش کے دن کا علم کسی کو نہیں ہے یعنی کون سے دن تاریخ اور مہینے میں یسو مسیح پیدا ہوئے اس کا علم کسی کو نہیں ہے تمام مسیحی، کلیسیاں اور سکالرز اس بات پر مطفق ہیں کہ نئے ایدنامے میں اور کسی بھی ارلی چرچ داکومنٹ میں یسو مسیح کی پیداعش کے دن کا ذکر نہیں کیا گیا مسیح عقیدے کے مطابق یسو مسیح نجات کا ممبا ہے کلیسیاں ابتدا سے ہی مسیح کی سلیبی موت اور جی اٹھنے کو بڑی اہمیت دیتی تھی اور اس کی یاد میں خصوصی دن عبادات مناتی تھی ابتدای کلیسیاں میں یسو مسیح کی پیداعش کے حوالے سے کوئی خاص دن مختص نہیں تھا اناجیل کے بیانات کے مطابق مسیح یسو عید فسا کے دنوں میں مسلوب ہوئے عید فسا یہودی کلندر کے نیسان کے مہینے کی چودہ تاریخ کو منائی جاتی تھی باوجود اس کے کہ اناجیل اور دیگر نئے عقیدنامے کی کتابوں میں یسو کی پیداعش کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے جیسے کہ فرشتہ کا مقلصہ مریم کو نجات دہندہ کی پیداعش کی نویت سنانا وقت مقررہ پر یسو کا پیدا ہونا فرشتوں کا چروہوں کو خوشخبری سنانا اور مجوسیوں کا مشرق سے آنا اور چرنی میں مجود یسو کو تہائف پیش کرنا ہے یہ تمام تاریخی واقعات کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے مگر کہیں بھی دن وقت اور مہینے کا ذکر یسو کی پیداعش کے حوالے سے نہیں ملتا کہ کس دن یسو پیدا ہوئے اس کے برعکس ان کی سلیبی موت کا وقت اور دن کا ذکر بڑی تفصیل اور تدیب سے نئے عیدنامے میں ملتا ہے کرسمس دو لفظوں کا مرکب یا مجموعہ ہے کرائس یونانی زبان کے لفظ کرسطوس سے ماخص ہے جس کا مطلب مسیحہ ہے ماؤس لاتینی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد پاک شاہ کی عبادت ہے کچھ لوگ اس مرکب لفظ کی شارٹ فارم ایکس میس کا استعمال کرتے تھے اور ہیں لفظ ایکس یونانی زبان کا الفابیٹ کائے ہے ابتدائی کلیسیا پورے نام کرسطوس کی جگہ اس نام کا پہلا الفابیٹ کائے کا استعمال کرتی تھی تاکہ کلیسیا کے مخالفین سے بچا جا سکے اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں جب کلیسیا نے شارٹ فارمز یا کوڈز کا استعمال کیا تاکہ مخالفین سے بچا جا سکے میری انگلیس زبان کا لفظ ہے جس سے مراد خوش ہونا یا شادمان ہونا سے کرسمس کا اوریجن کیا ہے سب سے اہم بات نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ مسیحی کلیسیوں نے سب سے پہلے کرسمس کی تاریخ کی اتھنٹسٹی پر اپنے اترازات اور تحفظات تاریخ میں درج کروائے ہیں جن کو بعد میں غیر مسیحی حلقوں کے سکولرز نے نہ صرف اپنی تحقیق میں استعمال کیا بلکہ بنیاد بنا کر ایک پوری تھیوری بنا ڈالی ان میں دو طرح کے عباب ہیں جو کرسمس پر اترازات کرتے ہیں اور ان دونوں حلقوں نے مسیح دنیا کی اس انٹرنل بحث کا خوب فائدہ اٹھایا وہ دو حلقے یہ ہیں ایک وہ جو مسیحی ایمان کے خلاف تھے اور ہیں دوسرے وہ جو مسیح کو ایک تاریخی کردار کی طور پر تسلیم نہیں کرتے 25 دسمبر کے حوالے سے سب سے پہلی معلومات ہمیں ایک انچینٹ رومن ڈاکومنٹ سے ملتی ہے جس کو کرونو گراف 354 کہتے ہیں یہ دراصل 354 ایسوی کا کلندر ہے جس میں اس سال پیش آنے والے تمام اہم واقعات کا اندراج کیا گیا ہے اس 354 ایسوی کلندر میں دو انٹریس قابلے ہیں اور یہ دونوں انٹریس 25 دسمبر کے حوالے سے ہیں 354 ایسوی کے کلندر کے چھتے حصے میں 25 دسمبر کے حوالے سے پیلا اندراج کچھ اس طرح سے ہے سالگرہ غیر مفتو کی تیز کھیلوں کا انقاد ہوا یہاں غیر مفتو سے مراد سول انمکٹس ہے جسے سورج دیوتا بھی کہا جاتا ہے اس کلندر کے بارویں حصے میں 25 دسمبر کے حوالے سے دوسرا اندراج کچھ اس طرح سے ہے یسو کی پدائش والے دن مسیحی شہدہ کی یاد منائی گئے اس 354 ایسوی کلندر کو آگے جا کر ہم تفصیل سے دیکھیں گے کرسمس کی اس کہانی میں سنسنی اس وقت آئی جب ریفرمیشن کے بعد وجود میں آنے والی کلیسیوں نے کرسمس کی تاریخ 25 سسمبر کو مصنط قرار نہیں دیا اور اس روایت کو اور اس دن کو مکرور قرار دیا یاد رہے ریفرمیشن کے بعد رومن کیتلک چورج سے علیدہ ہونے والی تمام کلیسیوں نے ایسی تمام رسومات روایات اور تعلیمات کو جو غیر قوموں اور بالخصوص پیگنزم سے داخل ہوئی تھی ان سے انحاف کیا اور ان کی بے خینی کی ریفرمیشن کے بعد تمام پورٹسٹنس کلیسیوں نے نہای سخت اقدامات کیے اور وہ تمام روایات کو جو بائبل اور یہودی روایات سے متعلق نہیں تھی کلیسیہ سے خارج کیا اور صرف ان روایات کو اپنایا جو بائبل اور یہودی ربیوں سے متعلق تھی کیلونیسٹ پیوریٹنس اور پرسپیٹیرینز یہ تین بڑی کلیسیائیں تھیں جنہوں نے پچیس سسمبر کو اور کرسمس کو فکشن قرار دیا اور اس سے لا تل کی کاریسار کیا پیوریٹنس نے کرسمس کی سیلیبریشن کو انگلینڈ میں ممنوع قرار دیا اور سیول میجیسٹریٹ کے ذریعے لوگوں کو سزائیں بھی دلوائیں یہ حقیقت ہے کرسمس انگلینڈ میں بین تھا سولہ سے ساٹھ میں ایک ریکارڈ ملتا ہے جب اس سال پچیس سسمبر کو قومی چھٹی کا اعلان کیا گیا اس طرح پچیس سسمبر اور کرسمس مسیحی دنیا کے اندر ایک قابل بحث ایشو بن گیا انگلیش میں اسے انٹرا فید پولیمیکل ڈیبیٹ کہتے ہیں پرمیشن سے پہلے پچیس سسمبر یا کرسمس کے حوالے سے کبھی کسی نے کوئی اتراز ریکارڈ نہیں کروایا تھا یعنی تاریخ میں ریفرمیشن سے پہلے پچیس سسمبر کو کسی نے کبھی اتراز نہیں کیا تھا سب سے پہلے اتراز کرنے والے مسیحی تھے تاریخی شواہت کے مطابر دو سو چوہتر ایسی میں جب رومی شہنشاہ اور ویلین کو اپنی سلطنت کے مشرقی سوبے میں فتح حاصل ہوئی تو بادشاہ نے اپنی ساری فتوحات کو سورج دیوتا سول انوٹس کے نام سے منصوب کیا اور اس کے عزاز میں ایک مندر تعمیر کیا جشن اور کھیلوں کا انقاد کیا اور پچیس دسمبر کا دن اس دیوتا کلیر مخصوص کیا اور یہ پہلی انٹری تھی جو 354 کے کلنڈر میں موجود ہے 274 عیسوی سے پہلے تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا جب سورج دیوتا سول انوٹس کا دن پچیس دسمبر کو منایا جاتا تھا یہ بات اون دی ریکارڈ ہے کہ شینشاہ اور ریلین نے 274 عیسوی میں پچیس دسمبر کو سورج یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 274 عیسوی سے پہلے کرسپس منایا جاتا تھا تاریخی شواہت کے مطابق 274 عیسوی تک ابتدائی کلیس کسی نہ کسی انداز میں یسوی کی پردائش کے حوالے سے تقریبات مناتی تھی اور ابتدائی کلیس میں دوسری اور تیسری صدی میں ہی یہ بحث شروع ہو چکی تھی دوسو عیسوی میں کلیمیٹ آف الیکزینڈریا لکھتے ہیں کچھ لوگ نہ صرف اس سال کے بارے میں بلکہ اس دن کے بارے میں بھی جان نہ چاہتے ہیں جب خداون یسو پیدا ہوئے تھے کچھ کے خیال کے مطابق یسو رومی بادشاہ آگستس کے اٹھائیس سال میں اور مصری کلنڈر کے مہینے پاشون کی پچیس تاریخ کو پیدا ہوئے جو بیس مئی بنتی ہے جبکہ کچھ کے خیال میں یسو مصری کلنڈر کے مہینے فاموتی کی چوبیس یا پچیس تاریخ کو پیدا ہوئے جو بیس اور اکیس اپریل بنتی ہے کلیمیٹ آف الکزینڈر کے اس بیان کے مطابق تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری صدی میں ہی لوگوں نے یہ جاننے کی کوشش شروع کر دی تھی کہ یسو کس دن پیدا ہوئے تھے جہاں کچھ یہ مانتے تھے کہ یسو بیس مئی کو پیدا ہوئے ہیں وہاں کچھ یہ مانتے تھے کہ یسو بیس یا اکیس اپریل کو پیدا ہوئے یعنی اس طرح کی ڈسکشن دوسری صدی میں مسیحوں کے درمیان مجود تھی اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے اس ڈسکشن سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کلیسیہ یسو کی پدائش کے حوالے سے کسی ایک دن پہ متفق نہیں تھی اور یہ ڈسکشن اور صورتحال کسی بھی طور پر آپ کے لئے حرام کن اور غیر فطری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ شروع ہی سے کلیسیہ یسو کے مسلوب ہونے اور جی اٹھنے کے دن کو زیادہ ترجی دیتی تھی اور یہاں پر تمام کلیسیہ تمام سکولر متفق تھے لیکن امتدائی کلیسیہ کے ناموی سکولرز اور رائٹرز ایرینائیس اور تیسولین نے اپنی کسی بھی تصنیم پر یسو کی پیدائش کے حوالے سے کسی تقریب اور کسی دن کا ذکر نہیں کیا اور اوڑیجن اوڑکزینڈریہ نے رومی معاشر کی سالگرہ جیسی روایت کا تذکرہ بڑی بے رخی اور تنزی انداز میں کیا ہے اور اس روایت کو پیگن رچول کا نام دیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدائی کلیسیہ کے سکولرز سالگرہ جیسے دن کو ترجی نہیں دیتے تھے ان کے لئے جیسے میں نے پہلے کہا مسیح کا مسلوب ہونا اور جی اٹھنا زیادہ اہم تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریفرمیشن کے بعد یہ بحث کیوں اور کیسے شروع ہے اس سوال کو سمجھنے کے لئے ہمیں دو سکول آف تھارٹس کو پرللل سٹڈی کرنا ہوگا تاکہ ہم اس ہسٹری آف ویلیجن تھیوری دوسرا کلکولیشن تھیوری سب سے پہلے ہسٹری آف ویلیجن تھیوری کو دیکھتے ہیں ہرمن یوزنر کو ہسٹری آف ویلیجن تھیوری کا موجد اور مادرن سٹڈی آف ویلیجن کا بانی تصور کیا جاتا ہے یہ اپنے تھیسس میں جو اٹھارہ سو اناسی میں پبلش ہوا کہتے ہیں کرسمس کی سیلیبریشن سورج دیوتا سے ورسہ میں ملی ہے اور یہ اس پیگن فرقے سے امہانگی ظاہر کرتی ہے ہرمن کے اس تھیسس کو بڑی شہرت ملی اور آج تک ان کے اس تھیسس کو بیس بنا کر آنے والے تمام سکالر اس تھیم پر کام کرتے ہیں مگر ہرمن یوزنر نے اپنے اس تھیسس میں کوئی تھوڑ ثبوت فرہم نہیں کیا کہ کب کیوں اور کیسے مسیح کلیسیہ سورج دیوتا کے دن یا اس اکلٹ کی روایت کے زیر اثر آئی تھی ہیران خون بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والے سکول آف تھارڈ کے کسی بھی سکالرز نے ہرمن یوزنر کے تھیسس کو تنقیدی نظر سے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی کرٹیکل اور انیلیٹیکل اپروچ کا استعمال کر کے اس تھیوری کو پرکھنے کی کوشش کی ہے ہرمن یوزنر کا سارہ تھیسس سول انوکٹرز کی تقریبات اور تعلیمات سے بھرا ہے اور انہوں نے اپنی تھیوری کی سپورٹ میں کہیں اور انہوں نے تقریباً وہی آرگومنٹ استعمال کیے جو ریفرمیشن کے دوران مقتی ریفورمز نے اپنے پورٹسٹ میں پیش کیا تھے اس سکول آف تھارٹ کے بعد میں آنے والے تمام سکولرز کرونگراف 354 کو بیس بنا کر دو اہم اتراسات پیش کیا اور کرسمس کے دن کی صداقت کو چیلنج کیا کرونگراف 354 جیسا میں نے پہلے کہ 354 اسوی کا کلنڈر ہے جس میں اس سال پیش آنے والے واقعات کا اندراج کیا گیا تھا ہسٹری آف ویلیجن تھیوری نے پہلا اطراز یہ پیش کیا کہ دونوں تہوار سول انویٹس اور یسو کی پیدائش کا ذکر اس تاریخی مسودے میں ایک ساتھ آیا ہے اور چونکہ سورج دیوتا کے دن کا ذکر چھتے حصے میں ہے اور یسو کی ولادت کا ذکر بارویں حصے میں ہے تو اس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ سول انویٹس کا دن پہلے من آیا جاتا تھا اور مسیح نے بعد میں اس چرچ فادرز سورج کا سیمبل اپنی تحریروں آرٹ اور آئیکنوگرافی میں استعمال کرتے تھے جیسے مثال کے طور پر بہت سی تصویروں میں سورج نماز سرکل ان کے سر کے پیچھے بنا ہوتا تھا اور ہسٹری آف ریجن تھیوری کے سکولرز کی مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیحی پیٹریسٹک رائٹرز سورج دیوتا سے کافی متاثر تھے اس چیلنج کو ہم آگے جا کر دیکھیں ہسٹری آف ریجن تھیوری میں دوسرا بڑا نام فرانسوا ہائم کا ہے جنہوں نے اپنے آرٹیکل میں جو انیس سو نینانوے میں پبلش ہوا ہرمن یوزنر کی انہوں نے مزید کہا کہ چورج فادرز نے یسو کی پدائش کے دن کو پچیس دسمبر پر منتقل کیا جو کہ سورج دیوتا کا دن تھا تا کہ وہ یسو کی پدائش کے دن کو زیادہ مقبولیت دے سکیں ہائم نے اس بات کا کوئی تھوز ثبوت پیش نہیں کیا کہ کس کمنٹ کوئی روایت کوئی پیس پیپر انہوں نے ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا ہائم کا سارا تھیسس سورج دیوتا میڈ ونٹر فیسٹیول اور سیٹرنیالیا جیسے فرقوں کی تعلیمات کی تفصیل دینے میں خرچ ہوا ہے اور وہ کہیں بھی یہ ثابت نہیں کر سکی کہ کون سی تعلیمات کون سی روایات ان پیگن مذاہب سے مسیح مذہب میں داخل ہوئی تھی ہائم کے اس آرٹیکل نے ہرمن یوزنر کے ثیسس کو ایک نئی زندگی بکشی لیکن اہم بات نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہائم نے ہرمن کے ثیسس کا قویٹیکل ریویو نہیں کیا جو اکدیمیہ میں ایک اہم پریکٹس سمجھی جاتی ہے اور ریسرچ ایتھک کے خلاف تھی یوزنر اٹھارہ سو ناسی سے ہائم انیس سو نانوے تک ہسٹری آف ویلجن تھیوری کے کسی بھی سکولر نے کوئی فیکٹ کوئی تحریر کوئی حکم نامہ کوئی ڈاکومنٹ بیشنے کیا صرف کرونگراف 354 اسوی کی انٹریز کو اور پیوریٹرنز کے اترازات کو بنیاد بنا کر اس ہسٹری آف ویلجن تھیوری کو کنسٹرکٹ کیا گیا جو اکدیمیہ میں ایک فلوڈ کوشش ہے کلیسیہ کی تاریخ سے چند ناخوش خوار واقعات جیسے رومن کیتھلک چرچ کا پیگن روایات کو اپنانا ریفارمرز کا تمام بہرونی روایات پر سخت اتراز کرنا کو بنیاد بنا کر ایک پورے مفروضے پر تھیوری پیش کی گئی تمام سکالرز اور تمام دسیپلنز جو ہسٹری آف ویلجن تھیوری کو فالو کرتے ہیں انہوں نے بھی کبھی اس تھیوری کو کرنے کی کوشش نہیں دوسرا سکول آف تھارٹ اس تھیوری کے بلکل بار ارکس ہے جو ایک قدیم روایت اور اپروچ پر بیس کرتا ہے اور اس سکول آف تھارٹ کو کلکولیشن تھیوری کہتے ہیں فرانسیسی سکولر لویس دوشین نے اٹھارہ سو ناسی میں ایک تھیوری پیش کی اس سیوری کے مطابق کرسیمس کی تاریخ پچیس دسمبر کی کالکولیشن انینسی یا کنسپشن کی تاریخ سے منسلک ہے لویس دوشین کے مطابق ابتدائی کلیس یا پچیس مارچ کو یسو مسی کے تجسم کے حوالے سے ایک خاص دن مناتی تھی خاص تقریبات رکھی جاتی خاص عبادات رکھی جاتی تھی سکولر اس تقریب کو قوادو ڈیسیمل کہتے ہیں اور اس دن سے اگزیک نو مہینے کے بعد پچیس دسمبر کی تاریخ بنتی ہے مسیح عید جو پچیس مارچ کو منائی جاتی تھی یہودی کلنڈر کے مہینے نسان کی چودہ تاریخ کو آتی اور اسی دن یہودی عید فسا بھی مناتے تھے اس لیے مسیحوں کی عید کو جو پچیس مارچ کو منائی جاتی تھی اس عید پر کلیسیہ یسو کی تاریخ کے اہم واقعات جیسے پیشن اس کا دکھ اٹھانا اس کی سلیبی موت کی یاد میں عبادات اور تقریبات رکھتی تھی کرنٹیوں کے پہلے خط میں پالوس رسول عید فسا کا ذکر کرتے ہیں جب کرنٹس کی کلیسیہ اپنے کلندر کے مطابق یہ دن یسو کی یاد میں مناتی تھی مشہور مسیح مفقر اور دانشور تارٹولین اپنی ایک تصنیف میں لکھتے ہیں کہ شمالی افریقہ کی کلیسیہ پچیس مارچ کو یسو کے پیشن کے حوالے سے دن مناتی عبادات کرتی تھی مسیح سکولرز مسیح کے تجسم ہونے سے لے کر ان کی منسٹری اور صلیبی موت تک تاریخی واقعات کو ایک تاریخی تسلسل اور ترتیب یعنی کرونالوجیکل آرڈر میں بیان کرتے ہیں اور ہمیشہ ان واقعات میں تاریخی متوازیت یعنی کرونالوجیکل پیرللزم تلاش کرنے اور بیان کرنے کی جس کرتے ہیں کلکولیشن تھیوری کے مطابق اگر یسو کا تجسم عید فسا کی تاریخ چودہ نسان یعنی پچیس مارچ کو ہوا تھا اور اس کی سلیبی موت بھی عید فسا چودہ نسان یعنی پچیس مارچ کو ہوئی تھی تو پھر اس کلکولیشن کے مطابق یسو کی پدائش پچیس دسمبر کو ہوئی یہودی ربیوں میں ایک روایت بڑی مقبول تھی یہ روایت یہ ہے کہ اسرائیل کے تمام اہم بزرگ اور انبیاء ایک خاص دن پیدا ہوتے تھے اور جس دن وہ پیدا ہوتے تھے اسی دن وہ مرتے بھی تھے اور وہ خاص دن عید فسا یا عید خیام کے دن ہوتے ہیں اس روایت کو انٹرگرل ایج کہتے ہے ابتدائی کلیس یا مسیح کے تجسم کو اس کے پیدا ہونے والے دن پر زیادہ فوق کیا اور یہودی کلنڈر میں یہ وہ دن ہوتا تھا جب یہودی فسا کی قربانی کے لئے ایک برے کو مقصوص کرتے تھے مسیح مذہب کی تقریبا تمام رسومات اور روایات یہودی مذہب سے آئی ہیں یسو اور ان کے تمام شگیرد اور ابتدائی کلیس کے تمام ممبر یہودی مذہب عید فسا کے دنوں میں یسو کی صلیبی واقعات کو بیان کیا ہے اس سے ان واقعات کی تاریخ خطائی کرنا آسان ہو گیا ہے اور یہ نسان کے مہینے کی چودہ تاریخ بنتی ہے تھامس ٹیلی نے مزید کہا ہے کہ رومن بادشاہ اوریلین نے 274 عیسی میں دانستہ طور پر 25 دسمبر کا انتخاب کیا تاکہ وہ اس دن سورج دیفتہ کا دن منا سکے وہ یسو کی پدائش کے دن کے متبادل ایک رومن دن مقرر کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ کلیسیا اور اس کے بڑھتے ہوئے انفلنس کو روک سکے اس پوائنٹ کو آگے بڑھاتے وئے دار حقیقت یہ کہہ رہی ہیں کہ دو سو چوہتہ عیس وی سے پہلے ہی کو زد س Hong سکے 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 یں